موسیقی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ناظرین اگر کوئی آپ سے ایک سوال کرے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں تو آپ کیا بتائیں گے ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے جوابات گھومیں گے نماز بہت اچھی چیزیں نماز بتلا دوں اس کو روزے سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے وہ بتلا دوں نہیں حج بہت بڑا عمل ہے غرض یہ کہ ہزار قسم کی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے یہی سوال کیا ایک صحابی ہے رسول اکرم کے حضرت صفیان ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتا دیئے کہ میں اس پر مضبوطی سے قائم رہوں اور کامیاب ہو جاؤں فرمایا صفیان قل آمنت باللہ سمستقیم آمنت باللہ کہو اور پھر اس پر قائم ہو جاؤں قائم ہو جاؤں کیا مطلب پھر اس پر ڈٹے رہو مسیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں ترہ ترہ کی الجھنیں آئیں سماج کا دباؤ ہو خاندان کا دباؤ ہو لیکن تمہیں اس بات سے کوئی دگا نہ سکے کونسی بات سے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ربی اللہ کہہ کر اگر انسان اسی پر جمع رہے تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کے پیش نظر یہ بات ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے اور کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے اس کے رب کو اس پر ناراضگی کا کوئی سبب نظر آئے اللہ کی رضا مندی کی تلاش اور اس بات پر دھیان کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے بداہر دیکھنے میں تو بہت معمولی بات لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان صرف اسی نقطے پر ڈٹ جائے جم جائے ہر وقت اس کے پیش نظر چلتے پھرتے رہتے سیتے بولتے بتلاتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے کاروبار کرتے ہر وقت اس کے سامنے ایک ہی بات ہے ایسا کام نہ کروں ایسی چیز نہ کھاؤں ایسی جگہ نہ جاؤں ایسی بات نہ بولوں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے تب یہ آدمی حقیقت میں متقی ہے پرہیزگار ہے بزرگ ہے سوالے ہے دیندار ہے اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے صاحبی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ خطرناک چیز میرے لئے کیا ہے آپ کو جو لگتا ہو کہ میرے لئے سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے تو آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور پکڑا فرما حاض یہ مطلب یہ زبان کاروبار میں معاملات میں لوگوں کے ساتھ رشتہداری نبھانے میں رہن سہن میں بول چال میں ہر ایک چیز میں یہ ذرا سی بھی بہک جائے تو ادھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے ادھر دنیا والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو بھائیو عزیزو خیال رکھو زبان کا اور خیال رکھو اس بات کا کہ تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو جائے تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی تمہارے لئے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں